ہلو گائز میں ہوں عبد الرقی آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ دو بلڈنز کے درمیان ان کے فلورز پر آنے والے ایکسپنشن جوائنٹ پر کس طرح کام کی ہے چلے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرانی بلڈنز کے فلور کے کنکریٹ کے ساتھ نیو بلڈنز کے فلور کی کنکریٹ کرنے سے پہلے ہم نے فلر بورٹ ڈال دیا تھا جو کہ اب اس کنڈیشن میں ہے اور اس کے ساتھ دیوار پر بھی آپ کو ایکسپنشن جوائنٹ کی سیلیکون لگی نظر آ رہی ہوگی اس کے بعد ہم نے پرانے فلر بورٹ کے اوپر نئے فلر بورٹ کے پیس رکھے یہ بیکنگ راڈ ہے جو اس فلر بورٹ کے اوپر آنا ہے یہ ماسٹر فلو نائنٹی ایڈ ہے جس کو ہم نے گراوٹ کے طور پر استعمال کرنا ہے آپ اس کی جگہ باری کنکریٹ کو بھی اس کام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کو پانی کے ساتھ مکس کر کے اس طرح کا مسالہ بنا کے اسی فلر بورٹ اور بیکنگ راڈ کے دونوں اطراف میں ڈالنا شروع کر دیا ہے اور بیچ میں اس کام کے لیے پلائی ووڈ کا پیس استعمال کیا ہے یہ سکنے کے بعد اپلائی نکالنے کے بعد کا منظر ہے پھر اسی گراوٹنگ کے اوپر گرینڈر کی رگڑائی کرنے کے بعد ایک لیول کے بعد اس کی سوائی کی ابھی اس پیکنگ گراوٹ کے اوپر دونوں اطراف پر مارکنگ ٹیپ لگائی تو یہاں ہمارے ڈرائنگ کے اپروول کے لحاظ سے پورٹ سروک کا سیلیکون استعمال کرنا ہے اور اس کو اس طرح سیلیکون گنگ کی مدد سے دونوں ماسکنگ ٹیپ کے درمیان ڈالا جا رہا ہے پھر سکریپر کے مدد سے اس کو لیول کیا جا رہا ہے موسیقی 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 یہ الومینیم چینل ہے جو اسی جگہ کے سائز کے لحاظ سے کاٹ کر سلیکون کے اوپر آئیں گے یہ گرائیڈر سے کاٹنے کے بعد فالتو بچا پیس ہے جسا کرا سیکشن آپ دیکھ سکتے ہیں پھر انہی الومینیم چینل کے دونوں پیسز کو جوڑ کر رکھنے کے بعد ان کے اندر ڈرل سے سوراک کیا جا رہی ہیں جس کو بعد میں ایک دراؤڈ کنکریٹ کے اوپر نیٹ پورنڈ کی مدد سے رکھا جائے گا یہ ربر گیس ٹیٹنگ ہے جس کو ان دونوں الومینیم کے درمیان پیوست کیا جائے گا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ ربر گیس ٹیٹنگ الومینیم کے درمیان آئے گی موسیقی اس ربر گیس کیٹنگ کے ٹاپ لیول ہمارے سرویر کے نشان کے حساب سے رکھا جا رہا ہے اور یہ اس لئے ضروری ہے کیونکہ فنشنگ ٹائلز کا لیول اسی ربر گیس کیٹنگ کے برابر ہوگا پھر وہی کنکریٹ گراؤٹنگ کا پرسوچٹر دوبارہ کیا جا رہا ہے لیکن اس دفعہ اس کا لیول پہلے والی اصل کنکریٹ کے برابر رکھا جائے گا یہاں پر دیکھیں یہ ٹائل فنشنگ کا سیمپل آپ کے سامنے ہے امید آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیوگی ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں شکریہ موسیقی